ملتان روڈ ملتان روڈ اور کانا کاچھا منڈی میں تجاوزات کے خلاف اپریشن مکمل ملتان روڈ منڈی سے چار کنال سرکاری اراضی باگوزار بادامی باگ منڈی کی راہداریوں سے سو تھڑے اور دس خوکے مصمار کانا منڈی میں دورانے اپریشن دوسو تھڑے اور بیس خوکے گرا دیئے گئے سنگھ پورا منڈی اور رائیونڈ سبزی منڈی میں آپریشن آئندہ دو سے تین روز میں کیے جانے کا امکان ہے سیورج کے اپتر انتظامات اُبلتے گھٹر اور کورا کرکٹ میں سانس لینا محال باگڑیاں چوک کی نواز کولونی کے مکینوں کو گندگی کے عذاب کا سامنا علاقہ کی اپتر صورتحال نے کلین این گرین مہم پر بھی سوالیاں نشان اٹھا دیئے شہر میں لپی جی مافیا بے قابو مافیا بلیک میں ایک سو پچاس روپے میں کلو لپی جی فروت کرنے لگا انتظامیہ مافیا کے آگے بے بس اوگرا نے لپی جی کی قیمت ایک سو پندرہ روپے فی کلو مقرر کر رکھی ہے سردی کی شدت میں اضافہ گیس کی بندش بھی جاری شہریوں نے معاملات زندگی چلانے کے لیے سوئی گیس کا متبادل ڈھونڈ نکالا گھروں کے چولے چلانے کے لیے شہری مہنگی لکڑیاں خریدنے پر مجبور حکومت سے قیمت میں کمی کا مطالبہ بھی کر دیا مغلپورہ کے علاقے میں ٹریکٹر ٹرولی نے میاں بیوی اور بچے کو کچل دیا حادثے میں ماں عائشہ اور چار سالہ بیٹا مویز جانبھک باپ علی عباس زخمی شالی مہار اسپتال انتظامیہ نے خاتون اور بچے کی لاش لواہکین کے حوالے کر دی علی عباس کو تشویش ناکھالت میں سرویسز اسپتال منتقل کیا گیا پولیس ٹریکٹر ٹرولی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے ہیلپر کو گرفتار کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا شہر میں بچوں کے اغواہ کا سلسلہ رک نہ سکا گلشن اقبال پارک سے پانچ سالہ بچہ اغواہ واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کا موصول برکے میں ملبوس خاتون دن دہارے پانچ سالہ ساتھ کو اغواہ کر کے لے گئی پولیس تحال بچے کو بازے آپ نہ کروا سکی تھانا غازی آباد کے علاقے تاجپورا میں لڑائی جھگڑا رانا گروپ کی امجد علی نامی شخص پر فائرنگ دو بچوں سمیت چار افراد فائرنگ کی زد میں آ کر شدید زخمی پانچ سالہ آزم اور سہر بیس سالہ قادر علی تائیس سالہ اختر کو طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا پنجاب حکومت کا قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور استحقاق کمیٹی کے ارکان کی تعداد چودہ سے سترہ کرنے پر غور دیگر قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد دس سے بڑھا کر گیارہ کرنے کا فیصلہ مجوزہ ترامیم اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کے اجنڈے پر موجود ہیں پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں اہم پیش رہا پروڈکشن آرڈر کے اختیار کی ترمیم آج اسمبلی میں پیش کی جائے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ کا معاملہ پنجاب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور تائے حکومت اور اپوزیشن قائمہ کمیٹیوں کے معاملے پر بودھ کے روز بیٹھک کریں گی حمزہ شباز کو پی اے سی کی چیئرمنشپ دینے کا معاملہ زیر غور آئے گا جنوبی پنجاب کے لیے مینی سیول سیکیٹیریٹ کے قیام کا معاملہ وزیراعلا پنجاب کی منظوری کے بعد فنڈز بی تجویز پچاس کروڑ آٹھ لاکھ باسٹھ ہزار روپے مختص کرنے کی تجویز تنخواہوں اور الاؤنسز کی مد میں تیس کروڑ نوے لاکھ اور آپریٹنگ اخراجات کے لیے اکیس کروڑ اٹھارہ لاکھ مختص کرنے کی تجویز افسران کے لیے تیرہ سو سی سی آٹھ گاڑیاں اور ہزار سی سی تیرہ گاڑیاں خریدی جائیں گی جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ کے لیے پی این ڈی بورٹ بھی تشکیل دیا جائے گا حکومت چھ ماہ میں تین بجٹ پیش کرے گی تو سرمایہ کاری کیسے ہوگی حکومتی پالیسیوں کے باعث معاشی عدم استحقام پیدا ہوا نون لیگ نے اگر قرض لیا تو وہ حکومت قرضہ لے تو وہ حلال آصف زرداری نے جس فورم پر نا اہل ہونا تھا وہاں سے درخواست واپس کیوں نہیں گئی رہنما نون لیگ مصدق ملک کا سوال بولے کوئی انہارو نہیں ہو رہا نواز شریف اور زرداری کے درمیان رابطے کی کوشش نہیں کی رہنما نون لیگ مفتا اسماعیل کے بھی مخالفین پروار بولے اگر کسی نے انہارو مانگا ہے تو نام بتا دیں وزیراعظم سمیت کسی شخص کے پاس انہارو دینے کا اختیار نہیں پی ٹی آئے کی حکومت آنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا پہلے بھی کہا کہ زرداری اور نواز شریف کا سیاسی خاتمہ ہو چکا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا آصف زرداری اور نواز شریف نے اپنی سیاسی قبر خود خود دی پہلے حکمرانوں کی توجہ اب صرف اپنی تجوریاں بھرنے کی جانب تھی عمران خان کا سیاسی نہیں بلکہ ایک سماجی ویئن ہے وفاقی وزیر اطلاف فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں جنوری کو نئے بجٹ میں مستحقم معاشی پاکستان کی بنیاد رکھیں گے مالیمانی جماعتیں دہشتگردی کے خلاف ایک پیج پر آئیں فوجی عدالتوں کو توسیر نہ ملی تو دہشتگردی پلٹ آئے گی عوامی تحریک کے سربرات ڈاکٹر کالتاہر قادری کی خیبر پختونکوا اور لائر سنگھ کی تنظیموں کے کارکونوں سے کتاب عمران خان کے سپاہی کی حیثیت سے آل پاکستان لوٹ مار اسوسیشن کا مقابلہ کرتا رہوں گا جھوٹے پرپوگنڈے اور خبروں کے پیچھے آل شریف اور آل زرداری کا ہاتھ ہے انہیں منطقی انجام تک پہنچا کر دم لوں گا صبح وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات محکمہ اطلاعات و ثقافت میں بہتری کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور کیا گیا وزیر اعلیٰ کی صبح وزیر کو علاقائی کلچر موسیقی اور تھیئٹر کو پرموٹ کرنے کی ادایت پنجاب کابینہ کے متعدد وزراء کے لیے خطرے کی گھنٹی تمام وزراء کی کارکردگی کے حتمی مرحلے کی مانیٹرنگ شروع ناکس کارکردگی پر وزراء سے اہم وزارتوں کے قلمدان واپس لے لیے جائیں گے کارکردگی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر کے ان سے حتمی منظوری لی جائے گی آمدن سے زائد اساساجات کا کیس شریف برادران کے خلاف ایک اور کیس کی تیاری شروع ہنڈی کے ذریعے کروڑوں روپے منتقل کرنے کا انکشاف شباز شریف حمزہ شباز اور سلمان شباز کے خلاف متعدد افراد میں بیانات ریکارڈ کروا دیئے باک کمال لوگوں کا لا جواب کارنامہ پی پی آئی اے انتظامیاں کا بھی یوٹرن فضائی میں زبانوں کو بند لوڈرز سروس کو نئے نام سے شروع کرنے کا فیصلہ سامان اٹھانے کے لیے اسسسٹنٹ فراہم کیا جائے گا اسسسٹنٹ فضائی میں زبانوں کو آمد اور روانگی کے وقت ایف آئی اے مگریشن سے کلیرنس بھی کرائیں گے لاہور ائرپورٹ سٹیشن مینجر تارک مجید نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا پی ایم ایس اسوسییشن کے انتخابات ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن گروپ نے چھتیس ووٹوں سے میدان مار لیا نوید شہزاد برزا پی ایم ایس اسوسییشن پنجاب کے صدر منتخب عبدالرعوف جنرل سیکیٹری سوہل شہزاد سینئر نائب صدر حسن گل سیکیٹری فانانس بن گئے نو منتخب صدر نوید شہزاد نے پی ایم ایس افسروں کی آواز حکومتی ایوانوں تک پہنچانے کا عظم کیا پاکستان گرین نے انٹرنیشنل کبڈی ٹاکراپ نے نام کر لیا پنجابیوں کی شان پنجاب کے ماتھے کا جھومر کبڈی کا شاندار مظاہرہ فائنل میں بھارتی سورماوں کو پاکستانی کھلاڑیوں نے مات دے دی پاکستانی ٹیم نے بھارت کے 29 کے مقابلے میں چالیس پوائنٹس حاصل کیے پنجاب سٹیڈیم پاکستان زندہ باد کبڈی زندہ باد کناروں سے گونج اٹھا دونوں ٹیموں کی جانب سے روایتی کھیل پیش کرنے کے دلچسپ مناظر کینچی ڈھاک مارنے جپا لگانے اور کلائے کی پکڑائی سے دبوچنے کے شاندار مظاہرے ریڈر اور سٹاپر کے درمیان پکڑنے اور بھاگنے کی کشمکش منفرد داؤ پیج پھرتیوں کے نظارے سے شائع کی ناشش کر اٹھے سینئر وزیر عبدالعالیم خان میہ اسلام اقبال اور تیمور بھٹی بھی موجود رہے میچ کے آغاز پر اکرم راہی کے گیت نے رنگ جما دیا وقفے کے دوران فنکاروں کی زبردست پرفارمنس ڈھول کی تھا پر ہر طرف پنجاب ثقافت کے رنگ اہل لاہور نے محول اور میچ سے گوبلت فٹھایا موسیقی 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 تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان وائٹس نے ایران کی ٹیم کو شکست دے دی پاکستان وائٹس نے چوبیس کے مقابلے میں اکتیس پوائنٹ سے فتح سمیٹی ایرانی ٹیم کو بگیوں پر بٹھا کر گراؤنڈ کا چکر بھی لگوایا گیا آئی ٹی یونیورسٹی کے ذریعہ تمام الہمراہ ہال میں تھنک فیسٹیول کا دوسرا روز ملکی اور غیر ملکی موٹیویشنل سپیکرز کی شرکت وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری بھی پہنچے فیسٹیول میں کتابوں کے متعدد سٹالز بھی لگائے گئے رپٹی اٹورنی جنرل پاکستان رانہ عبدالشکور کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب جسٹس شاہد بلال حسن، ارکان اسمبلی، ملک رشید احمد خان، ملک کرامت خوکر، ملک مختار احمد سابق وائس چیئرمن، پاکستان بار، حیسن بھون، صدر لاہور ہائی کوٹ بھار، نور سمند خان، حفیظ الرحمان چودری اور دیگر کی شرکت قومی دھرانے کے خالق اور نامور شاہ ربو الہصر حفیظ جلندری کا ایک کو ایک سو اٹھاروہ یوم پیدائش آج منائے جائے گا حفیظ جلندری چودہ جنوری نو سو انیس سو کو ہندوستان کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے حفیظ جلندری اردو کے نامور شاہر اور افسانہ نگار تھے جنہوں نے پاکستان کی قومی دھرانے کے خالق کی حیثیت سے شورت حاصل کی